بلوچستان کے شہر خاران سے ہمارے نمائندہ سعید ملنگزئی کی ریپورٹ کے مطابق جمعیت علماء اسلام واشوک کے امیدوار حاجز زابد علی ریکی کے حامیوں نے خاران میں آرو کے دفتر جانے والی مین شہرہ کو بلوک کر دی ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ یوسی گڑانگ واشوک کے اکتس پولنگ اسٹیشنوں کے انتخابی سامان اور ووٹوں کے تھیلے اور پریزائٹنگ افسران کو چوبیس گھنٹے گزرنے کے باوجود واشوک تک نہ پہنچائی گئی ہے کی مدد سے متعلقہ ووٹوں اور افسران کو واشوک جانے کی بجائے خاران میں روک دی ہے اور تحال عملہ بمس سامان نہیں پہنچا ہے جس کے باعث خدشہ ہے کہ جان بوچ کر حاجز زابد خان ریکی کے انتخابی نتائج کو تبدیل کیا جا رہا ہے آرو واشوک کے خلاف احتجاج میں ہیں آرو واشوک ایک سازش کے تحت امیدواروں کو دستو گرے باندھ کر کے خون خرابہ کرنا چاہتی ہے الیکشن کمیشن آف بلوچستان اور پاکستان آرو واشوک کے دھاندلی کے عمل کو روکنے کے لیے اقدام مات اٹھائیں اور فوری طور پر بطالے کا اکتیس یونین کے ہوئے کاؤسلوں پر شاہوگیڑی کے ووٹوں اور پریزائیڈنگ افسران کو واشوک پہنچائیں تمام ان پراسان شما رمان گزارش ہے کہنے کہ شما مروچی آتی تھی دا میں قیادت تھی دا جمع بوتی من شما بات شکر گزار ہوں اور باقی ششی باوجود مروچی گیا سنگھو ما نائنساپی بیا گئے ہیں پی بی کتیس میں کنڈیڈیٹ ایم پی اے واشوک سیٹے سرا آجی میر ذاوید علی ریکھی کہ ہاں امیدوار ہیں ہاں امیدوار ہیں تمہیں سیٹے سرا ٹوٹل بلوچستان ہے ریزلٹ آناؤنس بوتا یکین واشوک پی بی کتیس ان آجی زابد خان کی مروچی ریزلٹ آناؤنس بیا گیا نائن گو ما نائنساپی بیا گیا آیا ایشی امید چھے کسور کرتا یہ عوام اوٹ نہ داتا امید چھے غلطی کرتا ہمید چھے کسور ان کے مروچی گو ما نائنساپی بیا گیا